بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل آئیشہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی اپریر سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں خواتینوں حضرات کہتے ہیں کہ طوفان نوہ گزر جانے کے بعد حضرت نوہ علیہ السلام کی کشتی جو دیے پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی تو حضرت نوہ علیہ السلام نے روح زمین کی خبر لانے کے لئے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے ایک زیتون کی ایک پتی چوچ میں لے کر آ گیا تو آپ نے فرمایا تم زمین پر نہیں اتریں اس لئے پھر جاؤ اور روح زمین سے خبر لاؤ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکم گرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے کبوتر کے پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوہ علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا عرض گیا اور کہا خدا کے پیغمبر آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت توق عطا فرمائیے اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیے چنانچہ حضرت نوہ علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اس کے لئے دعا فرمائی کہ اس کے گلے میں دھاری کا ایک خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کے نسل میں خیر و برکت رہے اس کو زمین حرم میں سکونت کا شرف ملا کبوتر کی خاص عادت ہے کہ اگر اس کو ایک ہزار میل کے فاصلے سے بھی چھوڑا جائے تو یہ اڑ کر اپنے گھر واپس پہنچ جاتا ہے نیز دور دراز ملکوں سے خبریں لاتا ہے اور لے کر جاتا ہے اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کبھی کسی کا پالتو کبوتر اور کسی جگہ پکڑا گیا ہو اور تین تین سال یا اس سے بھی زیادہ مدت تک اپنے گھر سے گائب رہا مگر باوجود اس طویل غیر حاضری کے وہ اپنے گھر کو نہیں بھولتا اور اپنی ثبات اکل قوت حافظہ اور کشش گھر پر برابر قائم رہتا ہے اور جب کبھی اسے موقع ملتا ہے اُڑ کر اپنے گھر آ جاتا ہے اگر کسی شخص کے آزا شل ہو جائے یا لکوا فالج کا اثر ہو جائے تو ایسے شخص کو کسی ایسی جگہ جہاں کبوتر رہتی ہوں یہ کبوتر کی عجیب و غریب خاصیت ہے اس کے علاوہ ایسے شخص کے لیے اس کا گوشت بھی بہت فائدہ مند ہے قوتین حضرات آج کی ویڈیو میں ہم نے مکمل طور پر کوشش کی کہ آپ کو کبوتر کے بارے میں مکمل طور پر انفورمیشن دی جا سکی کہ یہ کہاں سے آیا اور حضرت نو نے اسے کس کام کے لیے بھیجا اور اس کے پاؤں اتنے سرخ کیوں ہوتے ہیں امیت کرتی ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک انفورمیٹک ویڈیو ثابت ہوئی ہوگی اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے شئے ضرور کیجئے گا اور کومیٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں کور ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے ساتھ دوستوں کا دھیر و کیال رکھئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی